ناظرین السلام علیکم ایک خوشکوار دن کا آغاز کرتے ہیں ایک خوشکوار موسم میں اور آج ہم آپ کو ہیڈ محمد والا کی سیر کرائیں گے ہیڈ محمد والا کے بارے میں بیوئرز آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ہیڈ سے ملتان مظفرگر لیہ اور اس کے مظافعات کے علاقوں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے خاص طور پر وہ ٹریفک جو لیہ سے ملتان کی جانب آتی تھی تو دوستو یہ وہ پراجیکٹ تھا جس نے ان علاقوں کے فاصلوں کو بے حد کم کر دیا ہے تو یوئرز آئی اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں ہم ملتان شہر سے روانہ ہیں ہیڈ محمد والا کی جانب ملتان سے دوستو ہم آوان چوک سے ہوتے ہوئے اب ہیڈ محمد والا کی جانب بڑھ رہے ہیں اس پراجیکٹ کی ہسٹی کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں دوستو یہ پراجیکٹ پیپلز پارٹی کے دور میں یہاں کے وزیراعظم جن کا تعلق ملتان ہی سے تھا سید یوسف رضا کی لانی نے مکمل کرایا تھا اور یہ پراجیکٹ اپنے دور کا ایک شہکار پراجیکٹ تھا اور اس ہیڈ کے بننے سے ایک تو جو ہیڈ تھا چناپ پول پر ملتان مزفرگر سے آگے جو بنا ہوا تھا اس پر ٹریفک کا جو فلو ہے دوستو وہ بہت کم ہو گیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں پر بکھر، لیہ، کوٹ سلطان، کوٹتو، مزفرگر ان تمام علاقوں سے آنے والی جو ٹریفک ہے دوستو اس کے لیے فاصلہ بے حد قائم ہو کے کم ہو گیا ہے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں دوستو کہ یہ جو ہیڈ محمد والا ہے یہ دریائے چناپ پر بنایا گیا ہے بہت خوبصورت کنسٹرکشن کا ایک شہکار ہے یہ اور یہاں کی لوکیشن بھی بہت خوبصورت ہے ملتان آموں کے لحاظ سے بہت مشہور ہے اور آپ سڑک کے دونوں جانب آموں کے بڑے بڑے باغات بھی دیکھ رہی ہیں جو دیکھنے والوں کو ایک دلکش نظارہ مہیا کرتے ہیں سڑک کے دونوں جانب ایک ریلنگ، سیفٹی ریلنگ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے تاکہ کسی ناگہانی حادثے کا شکار نہ ہو انسان اور اس سے بچا جا سکے باغات کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑک کی دونوں جانب ہم تقریباً دس منٹ سے اپنے سفر کو آوان چوک سے جاری رکھے ہوئے ہیں اور آپ دس منٹ ہو گئے ہیں ہمیں جب مسلسل چلتے ہوئے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جگہ بھی ایسی نہیں آئی جہاں یہ آموں کے باغات ختم ہوئے ہوں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملتانوں میں آموں کے باغات کس قدر زیادہ ہیں موسم آپ دیکھ سکتے ہیں یورس ونڈ سکرین پر بارش کی ننی ننی بودھیں آپ کو خوشگوار موسم کا احساس دلا رہی ہیں اور آپ بھی آپ کی طرح میں بھی جیسے جیسے ہم ہیڈ محمد والا کے نزدیک پہنچتے جا رہے ہیں زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے جا رہے ہیں لوگ آپ دیکھ رہے ہیں ٹریکٹر ٹرالیوں میں جا رہے ہیں بہت اچھی فضا ہے یہاں پر یہ آپ لیفٹ ہینڈ پر تھوڑا سا پانی محسوس کر سکتے ہیں یہ دریائے چناب کا پانی ہے جو نشیبی علاقے ہیں تو دریائے چناب کا پانی جب اوور فلو کرتا ہے تو وہ ان نشیبی علاقوں میں دریائے کا پانی آ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو آموں کے باغات ابھی بھی دونوں سائٹوں پر موجود ہیں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے بہت خوشگوار موسم ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ لیہ سے آئیں تو ہیڈ محمد والے روپ پر مرنے سے یعنی تونسے موڑ سے جب ہم ادھر مرتے ہیں تو ٹوٹل ملتان فورٹی تری کلومیٹر ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ فاصلہ جو ہے وہ ہیڈ محمد والا کے بننے سے کم ہو گیا ہے تو یہ توفہ ہے پیپلز پارٹی اور یوسف رضا گلانی کی حکومت کا عوام الناس کے لیے بہت اچھا پروجیکٹ ہے اور اب تقریباً لوگ جو لیہ، پکھر، کوٹ سلطان، کوٹ ادو، دیرت ان پناہ سے جو لوگ آتے ہیں وہ ہنڈرٹ پرسنٹ ہی یہی روٹ استعمال کرتے ہیں سڑک بہت کھلی اور بشادہ ہے اس کے علاوہ شارٹسٹ روٹ تو ریچ ملتان سیٹی ملتان سیٹی پہنچنے کے لیے سب سے شارٹسٹ روٹ جو ہے وہ یہی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں چناب روت ریسٹورنٹ بہت خوبصورت ریسٹورنٹ ہے بہت بیوٹی پولی سے بنایا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بریج شروع ہو گیا ہے آپ کے سامنے دریائے چناب پر جو پول بنایا گیا تھا یہ اس کا آغاز ہو گیا ہے بہت اچھی کنسٹرکشن کی گئی ہے رائٹ ہینڈ پر آپ کو بجلی کے جو ٹاور ہیں بڑے بڑے وہ نظر آ رہے ہیں کام کا میار بھی خاصہ بہتر ہے اور اس دور کی حکومت کا یہ ایک شاہکار ہے جو لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت بریج پر سے گزر رہے ہیں چونکہ سردیوں کا موسم ہے لہٰذا دریا میں پانی بہت کم ہے یا بلکل ہی نہیں ہے اور ویسے بھی جب سے انڈیا نے دریا چناب پر بہت زیادہ ڈیم بنائے ہیں تو چناب میں پانی بہت کم ہی آتا ہے اور کبھی جب انڈیا میں پانی زیادہ ہو جائے تو وہ بغیر بتائے اچانک اس طرح یہاں میں پان چھوڑ دیتا ہے جس سے یہاں پر سلاب کسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے یہ آپ کے سامنے پول کی حدود ختم ہو چکی ہے آگے ہم بڑھ رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے آپ کو مین جو بورڈ لگا ہوا نظر آ رہا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ ہینڈ پر جو ہے لیفٹ ہینڈ پر جو ہے مظفر گھر ہے رائٹ ہینڈ پر جو ہے وہ آپ کے سامنے اور درمیان میں جو یعنی اگر آپ سیدھا جائیں گے تو وہ سائیڈ ہے لیہ یا کوٹہ دو جانے کے لیے یہ آپ کے سامنے ہم لیفٹ ہینڈ پر ٹرن کریں گے اور وہاں سے مین جو ایم ایم آلم روڈ ہے اس روڈ پر آئیں گے یہ روڈ جو ہے یہاں سے میاں والی کی جانب جاتا ہے یہ بھی بڑا طورت روڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی خاصی بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے موسم خاصا خوشدوار ہے اور یہ ہم پول کراس کر کے ہیڈ محمد والا پر پہنچ گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے جو ہے ابھی سامنے نہیں آیا لیکن آپ تھوڑا سا بھیٹ کیجئے ابھی ہم آپ کو ہیڈ محمد والا کا پریج جو ہے وہ دکھائیں گے اور وہاں سے جو روڈ لیہ کی جانب جاتا ہے اور ایک روڈ جو ہے مظفرگر کی جانب جاتا ہے یہ دونوں روڈ آپ کو دکھائیں گے بڑا خوبصورت یہ روڈ ہے بڑی خوبصورت سڑکیں ہیں بڑی خوبصورت کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے بارش کا موسم ہے بڑا انجائے کر رہے ہیں ہم سیٹ محمد والے کے سفر کو اور ہم یہاں پر فیشنگ بھی کریں گے وہ ہم آپ کو اپنی دوسری اپیسوڈ میں جو ہے نا وہ دکھائیں گے فیلحال ہم آپ کو ہیڈ محمد والا بریج اور اس کا روڈ دکھا رہے ہیں یہ آپ کے سامنے بڑے ٹائم جو میاں والی سے اس سائٹ پر مظفرگر کی طرف آتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رش یہ سامنے لیفٹ ہینڈ پر جو بریج بنا ہوا ہے یہ ہیڈ محمد والا کا بریج ہے یہ سامنے نیلے رنگ کا پینٹ ہوا ہوا ہے اور اب ہم ٹرن ہو رہے ہیں یہ وسوس روڈ پر جو لئیہ کی جانے کی جاتا ہے اور یہاں سے تقریبا چالیس سے بیتالیس کلو میٹر تونسہ موڑ ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ سفر کتنا کم ہو گیا دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہیڈ محمد والے کا یہ روڈ پسند آیا ہوگا ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے شکریہ دوستو شکریہ دوستو